مران حان صاحب آپ کو لات مار کے پارڈی سے باہر کر دیں گے اسلام علیکم جی میں ہوں حریم شاہ اور مجھے دو جو لوگ ہیں سر فرشت جو ابھی پھر میرا نیم لے رہے ہیں اور غلط باتیں اور بے بنیاد باتوں سے لوگوں کو اپنے امین ہونے کی دلیلیں دے رہے ہیں صادق اور امین ہونے کے دلائل دے رہے ہیں اور ان میں سر فرشت جو ہیں فاروق ستار صاحب جو ٹڈے ہیں اور دوسرا فیاز الحسن جوہان صاحب فیاز الحسن جوہان صاحب میں سب سے پہلے تو آپ کو مخاطب کرتے ہوں کہ میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی تھی اور ہمیشہ جب بھی میڈیا چینل میں مجھ سے بوچھا تھا تو میں نے آپ کی اصلیت چھپائی تھی میں نے ہمیشہ بولا تھا کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں میں نے وہ نہیں بولا تھا کہ جیسے آپ کو کیوں کیونکہ میں دنیا کے سامنے آپ کو بیزت نہیں کرنا چاہتی تھی بدنام نہیں کرنا چاہتی تھی آپ کا یہ جو کیریئر ہے اس کو میں خراب نہیں کرنا چاہتی تھی ویسے تو مجھے بتا ہے اور اللہ کو بتا ہے کہ آپ کتنے 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 گلیز انسان ہیں اور آپ میڈیا پی این این کو انٹرویو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پبلیسیٹی سٹنڈ کے ساتھ اور شکر ہے میرے ساتھ شادی نہیں اور اس پارٹی کا نام نہیں لیا ون نام میرے اوپر نام آ جاتا تو پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ وفا کریں آپ کی بیویوں کو تو بھی میں آپ کی قرطود بتاؤں گی اور بہت جلدی بتاؤں گی اور پھر ان کو بتا چلے گا کہ آپ کس طرح کے لوگیں اور کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں سو آپ اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے نام کے ساتھ میں اپنا نام جوڑوں گی اور نہ میں آپ لوگ اس قابل سمجھتی ہوں اور نہ کبھی سمجھوں گی اور فاروق ستار صاحب آپ بالکل جوڑ نہ بولیں کہ کسی کے ساتھ آئی تھی اور ملاقات ہوئی تھی ملاقات وہ ہماری پی سی ہوتل میں ہوئی تھی وہ ہوتل کا روم تھا اور وہ عوام اتنی جاہل نہیں اور آپ خود مجھ سے ملنے کا شوک رکھتے تھے اشتیار رکھتے تھے اور سکس ون سے آپ مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ کراچی آئیں گی تو میری مہمان ہوں گی یہ ہوں گی وہ ہوں گی اور آپ جب ہم کراچی آئے تھے تو آپ خود چل کے ہمارے پاس ملنے کے لیے آئے تھے ہم آپ کی روم میں نہیں ملنے کے لیے گئے تھے تو جھوٹ کیوں بولتے ہو آپ عوام کے ساتھ جب سچ بول ہی نہیں سکتے سچی باتوں کی تصدیق کر ہی نہیں سکتے تو آپ لوگ کیا سیاست کرو گے آپ لوگ کیا یہ میں کہتی ہوں کہ پاکستانی عوام سے ملتے جا کروں گی کہ ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر ایسے لوگوں کا انتخاب نہ کریں یہ جھوٹی اور اگلیز لوگ ہیں یہ صرف اور صرف دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے اور پیادر حسن چوہان نیکس ٹائم میرا نیم مت لینا اگر اپنی زبان سے میرا نیم لے کہ مجھے کسی بھی ترقی کوئی بھی بات کی ہی سے بھی ملی تو میں ساری کی ساری باتیں عمران حان کو بتا دوں گی اور آپ کے وہ چھپے کردود بھی بتاؤں گی کہ عمران حان صاحب آپ کو لات مار کے پی ٹائی پارٹی سے باہر کر دیں گے پھر آپ کی کیا عزت رہے گی لہٰذا اگر آپ نے عزت کا حیال رکھنے تو مجھے ڈسکس مت کیجئے گا اگر مجھے ڈسکس کریں گے تو وہی بات ہے کہ تم اگر ہم سے ٹکراؤ گے تو سن لو مو کی کھاؤ گے فاروق سطار صاحب آپ بھی جھوٹ پولنا بند کریں آپ یہ مت کہیں کہ اچانک سے آئیں میرے офیس میں آئیں باہر میں پتے چلے لوگوں نے کہا ہریمشہ ہیں لوگوں نے کہا یہ ہے پھر میں آپ کی وہ ساری کے ساری جو میری اور آپ کی سکس من تک کال پہ بات ہو رہی تھی جو ورسپ پہ چیٹ پہ بات ہو رہی تھی وہ میرے پاس سہم ہے آپ یہ نہ کی جائے گا کہ وہ دلائل میں میڈیا کو دے دوں اور پھر آپ کو بدنامی کے سامنے ایک دفع سے پھر کرنا پڑے تو میں آپ جیسے لوگوں سے نہیں ڈرتی کیونکہ میں آپ لوگوں کے گیسے نکھاتی میں آپ لوگوں کی کوئی ملازمہ نہیں ہوں میں آپ لوگوں کی کوئی کیپ نہیں ہوں میرے آپ لوگوں کے ساتھ ایسے کوئی تعلقات نہیں تھے کہ مجھے چھپانا پڑے لیکن آپ لوگوں کا جو اصلی چہرہ ہیں وہ میرے ابھی بھی موبائل فون میں محبوظ ہیں لہذا مجھ سے بچ کے رہنا تینکیو سو مچ اتنا کافی آپ کی عزت افزائی کے لئے